بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آج کے صبح نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ناصر محمود حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیف اسماء نبی الكریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے حبیب درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علیہ اتھار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر اور صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام اور سرگوشی کرنے والا بنایا انہیں اپنا اور مجھے اپنا حبیب بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی میں ضرور بزرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا ناظرین اکرام آج کی ہمارے اس پروگرام کا جو مضمون ہے سیدہ فاطمہ بنت حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب جن کی کنیت ام البنین ہے یہ سب سے پہلے مسلم کی بیوی سب سے پہلے غازی کی بیوی سب سے پہلے نمازی کی بیوی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی یعنی سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم کی زوجہ ہے خاتون اول رہی عظیم سلطنت اسلامی کی سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کے وسال کے بعد جو مولا کائنات نے نکاح فرمائے ان میں سے ایک یہ آپ کی زوجہ متحرہ تھی کمال کی خاتون اور یہ آپ کا کچھ تھوڑا رتبہ ہے کہ آپ کے شوہر نامدار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتا اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا جس کو امام تر مذی نے روایت کیا آقای تو جہاں نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا اللہم منصر من نصرہو وآین من اعانہو اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر جو علی کی اعانت کرے ان کا ساتھ دے مولا کریم تو اس کا ساتھ دے اور آپ کو معلوم ہے زوجہ سے زیادہ کون اپنے خوابن کا ساتھ دیتا ہے زندگی بھر ان کے لئے کھانا پکانا ان کے کپڑے دھونا ان کے گھر کی راحت کا خیار رکھنا جب مولا کائنات ساری دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لئے جد و جہد فرما رہے تھے آپ جہاد کر رہے تھے اور سیدنا مولا کائنات کے جہاد کئی طرز کے تھے وضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں یہ بات فرما دی تھی کہ جس طرح میں قرآن کے نزول پر لڑا ہوں انہ منکم من یقاتلو علا تعویلہی تم صحابہ میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا کما قاتل تو علا تنزیل ہی جیسے میں قرآن کی تنزیل پر لڑتا رہا حضرت مولا کائنات کی یہ سارے جہاد اور ان جہاد کے عرصے میں جس شخصیت نے آپ کا ساتھ دیا آج وہ ہماری ممدوحہ ہے وضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی سے فرمایا تھا انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی یا بعدی میرے ساتھ اے علی آپ کی نسبت وہ ہے جو حضرت حارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے اس بات کو امام مسلم اور ترمزی اپنی صحیح میں لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کے دن اپنے اس پیارے اور محبوب بھائی اپنے اس داماد مولا کائنات مولا علی المرتضی کو جب جھنڈا دیا تھا تو جو الفاظ بولے تھے ساری جماعت صحابہ اس بات پر رشک کرتی تھی کہ کاش حضور نے یہ الفاظ ہمارے بارے میں کہے ہوتے آقا نے فرمایا تھا آقا نے فرمایا تھا کہ یہ جھنڈا میں کل اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ناظرین کرام یقینا یہ ایک ایسا رتبہ تھا جو کسی کو نہیں مل سکا ایسی شخصیت کی زوجیت میں ہونا ایسی شخصیت کے نکاح میں ہونا یقینا اس کائنات کے بڑے بڑے رتبوں میں سے ایک عظیم رتبہ ہے سیدہ ام البنین آپ کے بیٹوں کو دیکھیں آپ کے خاندان کو دیکھیں آپ کی والدہ مائدہ کو دیکھیں جو صحابیہ تھی آپ کے والدہ گرامی کو دیکھیں آپ کا خاندان شجاہ تھا بہادر تھا اور یہ وجہ تھی سیدہ مولا کائنات نے ان کا انتخاب کیا اور پھر ان کے کیا کیا احوال ان کی محبت ان کا تعلق ان کی نسبت جب ان کے بیٹوں نے کربلا میں قربانیاں دیں اور بیٹے کربلا میں سارے شہید ہو گئے تو یہ شہیدوں کی ماں نے بعد میں زندگی کیسے گزاری یہ ساری باتیں آج گفتگو کریں گے ہم اور اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ان پر گفتگو کرنے کے لئے میرے ساتھ جو میمانان ہیں میں اپنے میمانوں کا تعارف کرواتا چروھوں پیر کمر الشکور احمد صاحب نامور سکالر ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے سچے عاشق اور اس موضوع پر اتھارٹی ہیں الحمدللہ تعالی اس پروگرام کو دیکھنے والے عذرات ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں ڈاکٹر غلام مہی الدین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں نامور عالم دین نامور سکالر خوبصورت انداز بیان اور ایمان افروض انداز انشاءاللہ آپ ان کے گفتگو سے مستفید ہوں گے ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب نامور نوجوان سکالر ہر دل عزیز شخصیت تحریر و تقریر کے میدان میں ایک اپنا انداز رکھتے ہیں منفرد انداز میں اور اس کے بعد آخر میں ملک پاکستان کے مشہور ناد خان صغیر نقش بندی سے سیدہ ام البنین کی شان میں منقبت بھی سنیں گے سب سے پہلے گفتگو کی طرف آتے ہیں تو قبلہ پیر صاحب ان کا تعارف فرما دیں تھا کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کیا خاندان کیا نجابت کیا شرافت اور کیا مقام تھا آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس عظیم ہستی کا تذکرہ آج ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ان کے تذکرہ پاک سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قلعہ مجید نے متعدد عظیم المرتبت خواتین کے کاموں کو اور ان کی شخصیات کو موضوع بنایا ہے ماشاءاللہ جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو نامور ہستیاں جو اپنے پاک پروردگار کی اطاعت اور فرما مروداری میں زندگی گزاریں ان کا تذکرہ کرنا اللہ رب العزت خود پسند فرماتے ہیں اور اہل ایمان کے لئے قرآن حکیم کا موضوع ہے اور جو نافرمان اور سرکش خواتین گزری ان کا بھی تذکرہ قرآن حکیم نے اس لیے کہ بطور عبرت ان کو بیان کیا گیا جیسے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اور اس طرح کر دی گیا اور حضرت مریم کا ذکر قرآن حکیم نے باقاعدہ کر کے اپنی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک صورہ ان کے نام سے منصوب کر کے اس کو موضوع بنایا اور بائی نیم ان کا تذکرہ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف آگے ہی دیتی ہیں کہ جلہ مجدہ القریم کی ذات پاک پروردگار پسند کرتی ہے کہ جو اس کی اطاعت میں اس کی بندگی میں زندگی گزاریں ان کے تذکروں سے اپنے قلوب کو مزین کرنا چاہیے حضرت فاطمہ بنیت احزام جن کی کنیت ام البنین ہے آپ کی کنیت کے بارے میں چونکہ عرب میں یہ دستور تھا اور عرب بعض اوقات بچپن سے ہی بچیوں کی کنیت اچھے معانی والی جو تھی وہ رکھ دیتی تھی عرباب علم و دانش جانتے ہیں کہ کنیت دو سبب سے رکھی جاتی ہے ایک تو بیٹوں کے نام سے منصوب ہوتی ہے کنیت جیسے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم سے اپنی کنیت فرماتے ہیں اور جب بھی کبھی آقا اپنا پورا نام تحریر کرواتے ہیں تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھواتے تھے آپ کی بات کٹی جاری ہے عربوں کو کنیت سے پیاری بہت تھا اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اولاد تو نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حکمت تھی تو وہ حضور کے سامنے عز کرتی تھی کہ آقا میری کنیت کیا ہوگی تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے حضور نے فرمایا ام عبداللہ رکھ لیا کرو تو عربوں کو پیار تھا کنیت سے تو اس کی دو وجہ ہیں ایک تو بیٹے کے نام سے دوسرا یہ کہ کسی ایسی صفت کی وجہ سے کنیت جو تھی وہ رکھی جاتی تھی اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے اب بچپن میں ہی کسی بچی کی کنیت ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں رکھنا یہ علامت خیر و سعادت سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑی ہو کر اللہ تعالیٰ اسے بیٹے عطا کرے گا سال اولاد عطا فرمایا ام الخیر کنیت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے حضرت فاطمہ کے ہم اثر خواتین میں بیس کے قریب خواتین جن کی کنیت ام البنین کے نام سے تذکروں میں موجود ہے لیکن جو اللہ نے عظمت آپ کو عطا فرمائی جو شہرت جو وفاداری خانوادہ اہلِ بیت اتھار سے عطا فرمائی اس کے سبب سے جو میراج آپ کا مقدر بنتی ہے وہ کسی اور ام البنین کا نہیں بنتی حضرت ام البنین فاطمہ بنت احزام اپنے وقت کی عظیم خاتون کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں باپ بھی عظیم المرتبت صحابی ہیں والدہ ماجدہ جناب سمامہ رضی اللہ عنہ بھی عظیم المرتبت صحابی ہیں بہت دانشور خاتون تھی بہت دانشور خاتون تھی باقاعدہ عدیبہ تھی بہت ان کو لکھنے پڑھنے کا باقاعدہ شوق تھا صاحب شیر و سخن تھی انہی سے پر شائرینوں نے لیئے ہوگی تو صاحب شیر و سخن تھی یعنی اتنا عدبی محول تھا گھر کا اور جو والدِ گرامی ہیں وہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے اور ان کی مہمان نوازی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئن کی مہمان آتا تو اسے اپنی حاجت فوراں بیان کرنے کی اجازت نہ دیتے تین دن اس کی مہمان نوازی کرتے اور اس کے بعد اس سے پوچھتے کہ آپ کے آنے کی غرض و غائد کیا ہے یہ ان کی عظمت تھی شجاعت کے اعتبار سے اچھا آپ کی بات قبلہ پھر میں کارٹی جاری ایک بات یاد آگی مدینہ منورہ کے جتنے قبائل تھے اور رہنے والے صدیوں سے حضور کی ولادت سے بھی پہلے سے یہ مہمان نوازی انہوں نے اپنی پچھلی کتابوں سے سن کر کہ جو رسولِ گرامی اس شہر میں آئیں گے بہت مہمان نواز ہوں گے دشمنوں کی بھی مہمان نوازی کر دے اور یہ اسی چیز کا تسلسل تھا دوسرا یہ کہ جو قریش ہیں یہ ہیں تو اولادِ ابراہیم علیہ السلامی اور رضی ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہمان نواز ہیں کہ تین تین دن کھانا نہیں تناول فرماتے تھے مہمان نہ آنے کی وجہ سے اور مہمان کو تلاش کرتے تھے تلاش کر کے لاتے تھے ڈاکٹر غلام عیدین صاحب قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں اسی مضمون کو آگے بڑھائیں ان کی خاندانی نجابت بلا شک و شبہ انسان حیران رہ جاتا ہے کیا مرتبہ مقام پایا آپ نے جی مہترم پروفیس صاحب بہت امدہ اور ہماری یہ سعادت ہے کہ اس عظیم ہستی کے حوالے سے ہمیں ذکر خیر کا موقع مل رہا ہے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو بھی لفظ فاطمہ بڑا پسند ہے اور اکثر آپ چار نسبتیں دیتے ہیں اب دیکھیں حضور کی صیرت میں انا ابن الفواتم میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں انا ابن العواتق میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں انا ابن زبیہین میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں اور چوتھی نسبت آپ دیتے ہیں انا ابن عبد المتلیب اب یہ فاطماؤں کی جی جی وہی غزوہ انہین کے موقع پر حضور صاحب سے آگے ہیں اور یہ شیر پڑھ رہے ہیں کہ انا ابن عبد المتلیب فاطمہ ہیں چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شجرہ نصب میں حضرت قسی ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ کہا گیا حضرت حمزہ ان کی بیٹی ہیں وہ فاطمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے حضور کی نانی جان ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے حضور کی لخت جگر نور نظر ان کا نام فاطمہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل وجل کریم آپ کی والدہ محترمہ ان کا نام فاطمہ بنت عصد ہے ان پہ ہم نے بڑے پروگرام بھی کیے حضور نے ان کو اپنی ماں کہا بلکل بل حضرت فاطمہ بنت عصد کی جو والدہ ہیں ان کا اسم گرامی بھی حضرت فاطمہ ہے اسی طرح تمام جتنے آئمہ اہلِ بیعتِ اطحار ہیں ان سب نے اپنی اپنی ایک ایک بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رکھا محترم بات یہ ہے کہ یہ وہ عظیم مقدس ہستی ہے جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں کسی بھی ہم خاتون خانہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کے چار پہلو ہوتے ہیں پہلہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے والدین کے اعتبار سے کس قدر ان کے لئے باعثِ برکت و افتخاب ہیں دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے لئے یہ باعثِ سکینت و خیر کس قدر ہیں تیسرا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بائیوں کے لئے وہ کس قدر قابلِ امتنان و فخر ہے اور چوتھا پہلو ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت و کردار کے حوالے سے اس کی کیا خدمات ہے اب والدین کے اعتبار سے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کس قدر پیکرِ عدب ہیں جس وقت حضرتِ عقیل گئے حضرتِ مولا علی کرمالوجل کریم آپ کا رشتہ لے کر تو تین دن وہاں پہ آپ نے قیام کیا چوتھے دن ان کے والدے گرام بلکہ ایک بات ناظرین کے لئے بہت دلچسپ ہے مولاِ کائنات نے کہا تھا آپ نے اس بائی سے چونکہ یہ علم الانصاب کے ماہر تھی علم الانصاب کہ ایسا خاندان دیکھو جس میں جری جوان اور بہادر لوگوں شجاعت و بہادری جری تقوی تذکیہ یہ تمام خود ہیں جس خاندان میں ہوں وہاں سے تلاش کیجئے گا آپ یہ چاہتے تھے کہ آگے جو نسل انسانی میں وہی جو آپ کا ورثہ ہے کیا بات تو وہاں پہ اس وقت جب آپ نے بھیجا تو حضرتِ عقیل آپ نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے مشورہ کر لوں ان کی والدہ سے اور بیٹی سے اب یہ بہت خوبصورت بات ہے اثرِ حاضر کے تقاضوں میں اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے جو قلیدی معاملات ہیں ان میں ان سے مشورہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بھی سنت ہے اور حضور کے والدین کریمین وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ صورتِ حال پائی جاتی ہے حضرت عقیل مطلب کے ہاں اور بچوں کے لئے بھی اس میں تربیت کا پہلو ہے کہ بچے کیا کریں حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی نے حضور کے والدِ گرامی آپ کو جب آفر ہوئی تھی تو کیا آپ نے کہا تھا یہ میرے والدِ گرامی یہ فیصلہ کریں جب یہاں کہا گیا تو اببا جی جیسے آپ فیصلہ کریں اور ساتھ حضرتِ فاطمہ بنتِ حضام نے اپنا خواب بھی سنا دیا کہ اببا جی مجھے آج ہی رات یہ خواب آیا ہے کہ میں آرام کر رہی تھی اور حالتِ نیند میں میں نے دیکھا کہ ایک چودھویں کا چاند میری گود میں آگیا ہے ساتھ چند تارے بھی آئے ہیں کیا بات ہے سبحانہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب یہی تعبیر ہے اور بعد لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد چاند سے مراد کمر بنی حاشم حضرتِ ابول فضل عباس رضی اللہ تعالی آپ کی ذاتِ ببرکات ہے حضرتِ عباس علمدار حضرتِ عباس علمدار آپ کی ذاتِ ببرکات ہے اور وہ ستارے جو ہیں ساتھ وہ دیگر حضرتِ عثمان ہیں حضرتِ جعفر ہیں حضرتِ عبداللہ ہیں جو چاروں قربان ہوئے ہیں اب دوسرا دیکھئے زوجہ ہونے کے اعتبار سے اور تارے جو ان کے اپنے گھر میں حسن و حسین پہلے موجود تھے سبحان اللہ کیا بات ہے ایک اور خوبصورت تعبیر آپ نے پیش کی ہے تو جس وقت وہاں سے آپ یہاں آتی ہیں تو آپ دیکھیں پہلا دن ہے حسنین کریمین عدب میں چونکہ ایک ماں کا مقام ہے تو ہاتھ باندے کھڑے ہو گئے ان سے زیادہ عدب کس نے سیکھا ہوگا کس ہے تو وہ عدب میں کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہوئے تو حضرت جناب فاطمہ بن تحضام آپ نے دیکھا کہ شہزادے کھڑے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جہاں پر آپ بات لے آئے نا یہاں سے انشاءاللہ پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کے اجازت سے میں پروفیسر صاحب کی طرف جاؤں صاحب آپ نے یہ کیا خوبی ہے اپنے بیٹوں کی شہادت سے زیادہ امام حسین کا دکھ لیا یہ آپ کی تربیت میں یہ انسان کی نفسیات کیسے والدہ کی نفسیات تو یہ ہے اسے اپنی اولاد سے آگے ہوتا ہی کوئی نہیں یہ کیا نفسیات تھی یہ کیا تربیت تھی حسن حسین کو ہمیشہ اپنی اولاد سے پہلے رکھا جی ایسے ہی ہے بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جس تسلسل میں گفتگو چل رہی ہے پہلے اس میں میں اضافہ کرتے پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا کہ آپ کے خاندانی منزلت اور مقام کے حوالے سے آپ کے والد بھی شجا بہادر اور عدیب اور آپ کی والدہ بھی اور پھر تربیت کس طرح کرتے ہیں چوڑے سینے والا لڑائی میں یوں سینہ پھلا کے کھڑے ہو جاتے تھے عربوں کی عادت تھی کہ وہ نام ہی ایسے رکھتے تھے تاکہ دشمن پر حیبت اور روب اور دب دب آتا رہی ہو تو آپ کے والد نے خاص طور پر آپ کو دو چیزوں کی تربیت دی تلوار زنی اور نیزہ بازی کیا بات ہے اور جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں سمامہ جن کا تذکرہ ہو رہا تھا انہوں نے بھی خاص طور پر دو چیزوں کی تربیت دی امور خانہ داری اور شوہر کے حقوق اب دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور پھر جو عدب کا خاص طور پر آپ کو ایک حصہ ملا وہ آپ کے مامو لبید بن ربیعہ کی طرف سے ملا اور یہاں پہ میں ان کا خاص طور پر چند لفظوں میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ شاعر ہیں کہ جب قرآن کریم کو انہوں نے سنا تو اب انہوں نے کہا کہ شاعری سے میری توبہ ایک ہی شعر کہا جب قبول اسلام کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تب تک مجھے موت ہتا نہیں کی جب تک مجھے اسلام کا لباس نہیں پہنا دیا اور یہ وہ شاعر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جن کی شاعری کو پسند فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لبید وہ شاعر ہے اس نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے کہ اس سے سچا اور اچھا کلمہ کہا ہی نہیں جا سکتا اور وہ کیا تھا اگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ باطل ہے اور ہر نیم جو ہے زائل ہونے والی ہے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے عالی شان گھرانے میں ایسے بے مثل اور بے مثال گھرانے میں سیدہ فاطمہ بن حضام کی تربیت ہو رہی ہے اور جب شادی کا پیغام دیا جاتا ہے ویسے یہاں ایک چیز اگر رو ریڈ کر دیں اشجائے عرب آمیر بن طفیل وہ ان کے نیال میں ان کے نانی کے بھائی تھے اور کیسر روم ان کی عزت کرتا تھا کہ عرب سے کوئی بھی جاتا جب ان کے پاس تو وہ کہتے تھے کہ اچھا آپ کے خاندان میں آمیر بن طفیل کے خاندان سے ہیں اگر ان کے خاندان سے یا علاقے سے کوئی شخص ہوتا تو کیسر روم اس کی عزت کرتا تھا تو میں ارز کر رہا تھا کہ جب حضرت حضام جو ان کے والدے گرامی ہیں وہ حضرت اکیل سے کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہریئے میں مشاورت اور اجازت کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں اور جب وہ جا کر کہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو کہ کیا ہم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ وحی کے گھر کی زینت بن سکے کیا ہم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ حسنین کریمین کا عدب کر سکے ان کے عدب کے تقاضوں کو نبھا سکے کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو یہ امید ہے تو ان کی والدہ ارز کرتی ہے کہ مجھے یہ یقین اور امید ہے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت عدب پہ ہی کی ہے اور پھر بیٹی سے پوچھتے ہیں اجازت تو وہ بیٹی بھی کہتی ہے کہ اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے اور جب وہ پھر گھر جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ امام حسن حسین اس وقت علیل ہیں ابھی نئی نویلی جو ہیں وہ دلن گھر میں آ رہی ہیں اور ان کی علالت میں اور عیادت میں مصروف ہو جاتی ہیں اور خدمت میں مصروف ہو جاتی ہیں چونکہ والدہ اور والد کی تربیت ہی ایسی تھی لہٰذا انہوں نے اپنی اولاد پر ترجیح دے رہی ہیں حضرت حسنین کریمین کو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اپنی اولاد کی تربیت تین چیزوں پر کرو اپنے نبی کی محبت پر اہلِ بیعت کی محبت پر اور قرآنِ کریم کو سیکھنے پر تو یہ وہی جو ہے وہ سلسلہ تھی آپ اگر اجازت دیں اس بات کو بیان فرمائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا تھا ایک تو رشتہ میاں بیوی کا ایک ایمانی ذمہ داری دیکھیں نا وہ سیدنا مولا کائنات کی بیوی ہیں زوجہ ہیں دوسری طرف رسول اللہ کے فرامین بھی ان کے کانوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ آقا کے محبوب ہیں ان کو معلوم ہے کہ میرے شہر وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذہ علی فقد آذانی جس نے علی کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی ایک بیوی کیلئے کیسے مشکل نہیں ہو جاتا یہ ایک معاملہ کے محبت عدب احترام ایک دینی ذمہ داری بھی ایک معاشرتی آئلی ذمہ داری بھی کیسے پوری فرمایا آپ اصل میں یہ گھر کی جس پاکیزہ تربیت کر لے کر ہو رہا تھا یہ اس کا خاصہ ہے کہ مزاج اتنا ان کا خوبصورت اور اس قدر خوبصورت سوچوں کا مرکز تھا ان کا ذہن اور قلب اللہ نے پاکیزہ بنایا تھا کہ اس میں وہ تمام انوار و تجلیات جو تھے وہ سموئے جا رہے تھے اور وہ اس بات پر نازہ تھیں کہ میں اس گھر میں جا رہی ہوں جس گھر کی کی پہلی بہو پہلی دولن حضرت سیدہ کائنات ہیں اور اس گھر میں جانے کا بہترین انداز ان کا یہ تھا کہ وہ سوتن بن کر نہیں بلکہ کنیز فاطمہ بن کر جا رہی تھی اور جب آدمی اپنے آپ کو اس مقام پر لے آتا ہے تو اس وقت اس کے لیے باقی ساری منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں ہم اکثر پروگرامز میں آپ بھی ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت عباس علمدار کی تو وہ وفا انہوں نے اپنی آغوش مادر سے لیے اس وفا کا درست انہیں ماں کے خون اور ماں کے دودھ سے ملا ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ وفا جو ہے وہ کیسے کرنی ہے ان کا احترام کیسے کرنی ہے پوری زندگی جو اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہتے آقا کہہ کر بلاتے ہیں تو ماں نے وہ کچھ سکھایا ہے عملن بھی سکھایا ہے قولن بھی اور فیلن بھی کر کے بھی دکھایا اور سمجھایا بھی ہے کہ ان کی برابری کا کبھی تصور ذہن میں آنے نہیں گی اور یہ بات میرے ناظرین اور سامین کے لیے انتہائی زبردست ہوگی اور فائدہ مند ہوگی کہ حضرت مولا علی مرتضی کے بھائی وہ بھی کبھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہم علی جیسے ہیں ہم علی جیسے ہیں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضی کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی ہے ان کو ہم سے زیادہ بہتر موقع مواقع جو ہیں وہ ملے ہیں یعنی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہو کر بھی انہیں پتا تھا کہ جو علی کو ملا ہے وہ ہمیں نہیں ملا وہ انہوں نے کبھی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور یہی بات آگے حضرت مولا علی مرتضی کے بیٹے حضرت عباس نے نبھائی کیا بات ہے اس حقیقت کو سمجھا اور اس حقیقت کو نبھایا ہے قرآن حکیم نے آیت مباحلہ میں تو حسنین کریمین علیہ السلام کو حضور کے بیٹے کہہ دیا اب حضرت مولا علی مرتضی کے بیٹے تو حضرت ابو الفضل اللہ باس بنتے ہیں یہاں تو اتنے خوبی باری بات ہے آیت مباحلہ کی تفسیر میں حضرت تفسیر قاضی صلی اللہ علیہ مزر پانی پتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ابنا آنا میں علی بھی ہیں داماد بھی بیٹا ہوتا ہے بے شک سہی تو حضرت مولا علی مرتضی کی تمام اولاد میں سے حسنین کریمین علیہ السلام کی شان تو ادھر منسلک ہو گئی اور حضرت ابو الفضل اللہ باس نے اس طرح وقا نبھائی ہے اور وہ حق ادا کیا ہے اصل میں اس عقد کا جو حضرت عقیل کو آپ نے فرمایا تھا میں مجھے شجاہ خاندان کا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ واقعہ کربلا کے اور ثانیہ کربلا کے حوادثات کی خبر خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یہ خوف تھا حضرت مولا علی مرتضی یہ چاہتے تھے کہ میں ایسے شجاہ بیٹے حسن اور حسین کے حصوصا حضور سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے مددگار کے طور پر تیار کروں جو کربلا کے میدان میں ان کے دست و بازو اور پشت پناہ بنے اور ان کو ڈھارس اور ان کو کیا بات کر دیں اور یہ بات حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھی انہوں نے کہا کہ مولا کائنات جب فرات کے کنارے پر لوگ پانی پی رہے تھے حضرت علی المتضی ایک طرف ہو کے رونے لگے کسی نے پوچھا امیر المومنین کیوں رہتے ہیں فرمایا جہاں سے تمہارے تمہارے جانور تمہارے گھوڑے اونٹ پانی پی رہے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ حضور کی آل کا ایک گروہ یہاں پیاسا شہید کیا جائے گا یہ کیا درد تھا جی کیسے تیار کر رہے تھے اپنی اولادوں کو کربلا کے لیے مولا کائنات اور سیدہ عالم اور سیدہ ام البنین حضور کی صیرت میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے وہاں کی مٹی جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی آپ کے سپرد کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو جان لینا کہ آج امام حسین آپ کی صیرت میں جہاں اور بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں وہاں آپ کی ایک نورانی فکر ہے جس کی معاشرے کو اور ہماری خواتین کو بڑی ضرورت ہے اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ معاشرے کو ان کی صیرت سے جو فیض ملتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رفیس صاحب اگر اجازت دیں ایک کال لے لے ہوں جی جی کیوں نہیں جی بسم اللہ قاری عبدالسطار صاحب دھرکی سے سندھ جی بسم اللہ اسلام علیکم جی والیکم السلام قاری صاحب حضور ایک تو میں خطہ باب الاسلام وادی مہران سندھ سے ماشاءاللہ اور علماء زیوکار کی اس خوبصورت کے کشاں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں والیکم السلام جو میرا سوال یہ ہے جی 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 کہ سیدہ پاک کا رسال مبارک کس سن حجری میں ہوا اور واقعہ کربلا کے بعد سیدہ پاک نے کتنی عمر مبارک پائی جی جی بالکل جواب لے لیتے ہیں قاری صاحب جی نیکس مبشر حسن صدیقی صاحب اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام ورحمت اللہ جناب تمام علماء اکرام خود میری طرف سے اسلام علیکم جی والیکم میرا سوال آج کا یہ ہے کہ حضرت ام البنین صلی اللہ علیہ کا اپنی اولاد سے زیادہ حضرت امام اسطین سے پیار آج کی ماں کو کیا درست دیتا ہے وہ 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 درست تو آپ کے جملے میں ہی مل گیا جی جی آگے سید انتیاز صاحب جی 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 بی بی ام البنین صلی اللہ علیکم شیئر صاحب بہت خوبصورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جی جی جلدی سے پیش فرما دیں میں ساری زندگی جب آپ حسنین کریمین بیمار تھے اور آپ گھر میں تشریف لائیں تو بی بی نے ان کے مسند کے ادگر چکل گیا اور کہا کہ میں ساری زندگی کروں گی خدمت مجھے خدارہ قبول کر لو سمجھ کہ مجھ کو کنیز اپنی پسند آل رسول کر لو اور بہار گلشن میں آج شامل میری عقیدت کے پھول کر لو رہ گزر بن کے بیچ رہی ہوں تم اپنے قدموں کی دھول کر لو اور میں جانتی ہوں تمہاری شدمت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت اشار دیئے درود شریف کی لئے وقفہ کرتے ہیں ناظرین اکرام حضور حضور کی آل پاک اتھار پر درود آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں پھر ملتے ہیں کفتگو کر رہے تھے اور اس کے دوران سوالات ہوئے ان سوالات کا جواب لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ کا جب ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی غازی صاحب قبلہ جو آپ کو لقب دیتے ہیں جی پٹی ان کی کرم انہوں نے جس کو جو نام دیا اصل نام پیچھے رہ گیا وہ نام زیادہ معروف ہو گیا سبحان اللہ یہ آپ کی برکت ہے آپ بتائیے کہ انہوں نے پوچھا وصال پاک کب ہوا ان کا وصال 64 ہجری میں ہوا واقعہ کربلا چونکہ 61 ہجری میں تو تین سال بعد 64 ہجری میں مطلب یہ دکھا آپ نے تین سال پھر آگئے تین سال بعد وہ دکھ اور وہ کرب آپ نے محسوس کیا اور اس پہ بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی ہم بیان کرتے ہیں یہ زندگی کا یہ سا یعنی 64 سے لے کر 64 والا واقعی بہت دردناک بہت دردناک ہے اسی میں دیکھیں اب یہاں ہی دوسرا سوال آگیا کہ ام البنین نے اپنی اولاد سے زیادہ محبت حسن و حسین سے کر کے امت کی ماں کو کیا پیغام دیا جی آپ دیکھیں کہ پیغام تو اس وقت بھی آپ نے دیا ہے کہ جس وقت یہ خبر آپ تک پہنچی اور بشر نامی ایک آدمی اس نے جا کے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اخبرنی یعنی حسین مجھے امام حسین سبحانہ آپ کی ذات ورکات کے حوالے سے خبر دیجئے تو اس نے خموش ہو کہ یہ کہا آپ کے بیٹے جو حضرت ابو الفضل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کا عجر آپ کو عطا فرمائے اباس کی خبر دے دی اباس کی خبر دے دی تو آپ نے فوراں انہیں کہا ما سألتکا عنیل عباس انی سألت منکا عنیل حسین میں نے تجھ سے عباس کے بارے میں اب دیکھیں یہ ہے وہ فوقیت میں نے ان کے بارے میں انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائے حضرت عثمان حضرت جعفر حضرت عبداللہ یعنی چاروں بیٹوں کی ایک ایک بیٹے کی خبر دے دی جی جی اور آپ بار بار حسین کا پوچھ رہی ہیں جب یہ بتایا گیا کہ ختلہ الامام الحسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات ورکات شہید ہو گئے تو اس وقت آپ رونے لگے اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج میرا کلیجہ کٹ گیا میرا دل کٹ گیا اور اس مقام پہ آپ نے فرمایا کہ اولادی کلہم ومن تحت الخدراء فدا ان لی ابی عبداللہ حسین میری جمعی اولاد اور اس آسمان کے نیچے جو کچھ ہے یہ سارے کسارہ حضرت عمام حسین کی ذات پہ میں نے قربان کی یہ جذبہ چاہیے یہ پیغام دیا کائنات کی ماہوں کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ جو کچھ ہے سارے کسارہ اس مقدس ذات اور ان مقدس متہر ہستیوں کی ذات کے لیے اب آپ جو بات فرما رہے تھے اس کو ذرا مکمل فرما لیں جی میں وہ بات کر رہا تھا آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ وہ روشن پہلو جو ہے اب آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ آئی ہیں تو آپ نے حضرت مولا علی شہر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ سے عرض کی کہ آپ نے مجھے کبھی فاطمہ نہیں کہنا اس نام سے نہیں پکارا کیوں کہا کہ حسنین کریمین ان کو اپنے والدہ مہترمہ یاد آئیں گی اب یہ اسلام کا اسلوب ہے کہ آپ نے کسی بھی مقام پہ دوسرے کو تکلیف نہیں ہونے دینی حفظ مراتب بھی تو ہے نا جی حفظ مراتب بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی مرحلے پہ ان کو تکلیف نہ ہو اب دیکھیں نا اسلام کا یہ روشن پہلو ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے سے اظہار محبت نہ کرو کسی بیوہ کے سامنے اپنی زوجہ سے کوئی بات اس طرح وہ نہ کرو بلکہ اپنے کھانے سے اپنے ہمسائیوں کو تکلیف نہ دو یعنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں دوسرے کو تکلیف نہیں دینی دوسرے کی بھلائی سوچ نہیں تو میں اس موقع پہ یہ بھی پیغام اپنے تمام جتنے بھی سامین ہیں اور خاص طور پر میڈیا کے جتنے حباب ہیں انہیں کہوں گا کہ خدارہ کبھی بھی اس منصب پہ بیٹھ کر امت کو تقسیم نہ کیجئے کسی کو کسی کے دل کو ٹھیس نہ دیجئے یہ مقدسات ہستیاں ہیں صحابہ اکرام ہوں اہلِ بیتِ اتحار ہوں بے شک سب ہمارے سروں کا تاج ہے ہم نے متحد رہنا ہے اور پوری دنیا میں وہی ممالک کامیاب ہوتے ہیں جہاں امن محبت یہ دشمن کی سازش ہے جو میں تقسیم کر رہا ہے اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہ کی محبت میں لڑا کے آپ اس میں تقسیم در تقسیم در تقسیم کر رہا ہے اب آپ دیکھیں حضرت سعیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کو ایک دن حضرت امام حسن پاک آپ نے عرض کی امی جان آپ سے جب بھی ہم نے دعا سنی ہے تو لوگوں کے لیے دعائیں سنی ہیں حضور کی امت کے لیے ہر وقت خیر مانگتی ہیں تو کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لیجی تو آپ نے وہ درس دیا جو سیکھنے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا اول ادار سمت دار کیا بات پہلے ہمسائے کا حق ہے بعد میں اپنا حق ہے کبلا پروفیسر بات یہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف سے شدید نفرت فرماتے تھے آپ کی ذات تو وہ ہے جس نے امت کو متحد کیا شام میں جب عبیدہ سلمانی نے آپ کے کسی مسئلے سے اختلاف کیا فکی مسئلہ تھا امی ولد کے باب میں تو آپ نے وہاں پر فرمایا تھا فیصلہ ویسی کرو جیسے تم کرتے تھے کہ میں نفرت کرتا ہوں اختلاف سے مولای کائنات سے محبت رکھنے والے کا بھی نفرت پھیلائیں گے پروفیسر صاحب کتنی خوبصورت یہ آپ نے بات کی آپ کی وسیعت دیکھ لیجئے جس وقت قاتل ابن ملجم خنجر مارتا ہے اور اس لمحے آپ دیکھیں قرب کی کیا قیفیت ہوگی کہ خنجر لگا ہوا ہے خون بیہ رہا ہے اور اس قیفیت میں آپ وسیعت کیا کر رہے ہیں اپنے بچے فرما رہے ہیں کہ اس کا مسلح نہ کرنا اسے نرم بستہ دیں محبت میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ملکہ پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب آپ یہ بات بتائیں یہ کربلا کے بعد والی زندگی سیدہ ام البنین کی یہ واقعہ تن پوری امت کی مہوں کے لیے مشہ لے رہا ہے بلکہ آپ کا سارا کرداری انتہائی جوانی کے عالم میں مولا کائنات کے گھر ہیں اور حضرت مولا علی کے بعد عرصہ دراز تک رہیں اور مولا کی نکاح میں ہی ان کی یعنی ان کی رشتے میں ہی رہنا پسند کیا کہ مثال تو فرما گئے لیکن دوسرا نکاح نہ کیا یہ بی جی ایل بیعت کے ساتھ ان کی محبت اور وفاداری کی دلیل ہے جب آپ گھر میں داخل ہونے لگتی ہیں تو آتے ہی پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتی اور چوکھٹ پہ پھر کھڑی ہوئی اس گھر سے عشق ہوگی چوکھٹ پہ پھر کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کیا کہتی ہیں جب تک زینب کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی میں اندر داخل نہیں ہوں کیا بات ہے اور پھر انہوں نے اس گھر کے اور اہل بیعت کی محبت کے جو ہیں وہ تقاضے نبائے اور عدب اور ان کا جو احترام اہل بیعت کا اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو واقعہ جو پروفیسر صاحب نے بھی سنایا اور دوسرا جب میدانِ کربلا میں حضرتِ امامِ علی مقام تشریف فرما ہیں اور ساتھ حضرتِ عباس بیٹھے ہیں اس وقت باہر سے آواز آتی ہے کہ عباس بات سنو تو حضرتِ عباس جو یہ سنیاں سنی کر دیتے ہیں امامِ علی مقام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہے جواب تو دینا چاہیے گرچہ فاسق ہے بات تو سننی چاہیے کہتا کیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو امان دوں عباس علمدار کو جی حضرتِ عباس کو اور آپ کے جو دیگر بھائی ہیں ان کو میرے پاس آجوں میں آپ کو امان دیتا ہوں تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے میری ایسی تربیت نہیں کی کہ میں امامِ علی مقام کو چھوڑ کر امان لے لوں ہم تو ان پر قربان ہونے کے لئے آئے ہیں اور جب سیدہ فضہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضرتِ امو البنین سے کہ آپ میری اگر زندگی کا ایک لمحہ باقی ہے تو میں کیا کہوں اور ان کا بھی وقت وثال ہے حضرتِ امو البنین کا تو وہ ایک جملہ کو بول دیجئے جس میں وسیعت بھی ہو وہ کیا کہتی ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حضرتِ امامِ علی مقام کو سلام پیش کرتی ہیں جنہوں نے عظیمو شان قربانی دی کیا بات ہے اور دیکھیں نا پیر صاحب کی بلا آپ کو ہمیشہ یہ دوختہ کہتے ہیں آپ کو جب خبر ملی نا کربلا کی بیٹے کے دونوں بازو کٹ گئے تھے کہتی ہے اگر میری بیٹے کے بازو سلامت ہوتے حسین تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا بے شک اصل بات یہ ہے کہ جو تعلیمات ہیں قرآنِ حکیم کی ان کو اگر غور کے ساتھ سمجھا جائے تو پڑھا جائے تو حضرت فاطمہ جنابِ امو البنین ان کا سارا عصوہ جو ہے وہ عصوہِ قرآنی ہے سورہِ صحافات میں ارشادِ پروردگارِ عالم ہیں واقفوہم انہم مسئولون اور انہیں ٹھہراؤ میں نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے علامہ ابن حجر مکی الہرامہ سوائق المہرقہ میں اور انہیں کے حوالہ سے مفتی احمد یارخان نئیمی اپنی حاشے قرآنِ حکیم امرو لرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس حوالہ سے ملائکہِ حشر کے متعلق ہے کہ جب امتِ مصطفیہ حساب و کتاب کے لئے پیش ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کو کھڑا کرو میں نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے اور اس حوال یہ کیا جائے گا کہ اے میرے پیارے بیو علیہ السلام کی امت میں نے جو تمہیں حکم بھیجا تھا قول لا اسألکم علیہ اجرن اللہ المودہ تا فی القربہ تم اس حکم پر کتنا عمل کر کے لائے یعنی یہ باقاعدہ سوال قیامت کے دن جو کیا جانے ہیں پرسشِ عامال و احوال جو ہونی ہے اس کا حصہ ہے کہ تم نے اہلِ بیعتِ نبوت کے ساتھ ان اہلِ مودت کے ساتھ کتنی مودت کا حق ادا کیا ہے جس کا حکم تمہیں تمہارے پروردگار نے دیا تھا یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی لایانی بات ہے یا اس کے بارے میں کوئی نظرانداز اس کو کیا جائے گا نہیں نہیں یہ مالکِ یومِ دین پرسش کرے گا یہ تو ان کی محبت اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت ہو حضرت ابو ذر غفاری کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے کہتے ہیں لوگو جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں ابو ذر ہوں حضور نے فرمایا تھا زمین پر ابو ذر سے سچا آسمان کی نیچے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا اتنا عظیم انسان آپ فرماتے ہیں لوگو میں نے رسول اللہ سے سنا حضور نے فرمایا لوگو میرے اہلِ بیعت کشتی نوح ہیں جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہوگا اہلِ بیعت سے اتنی محبت عمر بنین نے سکھا دی یہ وجہ یہی ہے کہ وہ تعلیماتِ قرآنیہ جو ہیں ان تعلیمات کا چونکہ حضور علیہ السلام صاحب الوحی ہیں اور حضرتِ مولا علی مرتضی کاتب الوحی بھی ہیں اور معارفِ قرآنِ حکیم کو سمجھنے کے اعتبار سے بابِ مدینہ تو لیل بھی ہے تو ان کا خرب جتنا فیضیل مطا کر سکتا ہے وہ کسی اور ذریعہ سے چونکہ ملک میں اس وقت پولیو کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ابھی تک ان ملکوں میں آتا ہے جس میں پولیو کے کیسز نمودار ہو رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے انتہا درجہ کی ناظرین اکرام دنیا ہے اس وقت پولیو کے ساتھ جنگل آ رہی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلیو ایچو کے زیرے احتمام دنیا اس وقت تقریبا پولیو سے پاک ہو رہی ہے پولیو فری دنیا ہو رہی ہے اور پولیو آپ کو پتا ہے کہ ایسا مرض ہے جو بچوں کو ناکارہ کر دیتا ہے ساری زندگی کے لیے ان کی ٹانگوں کو ان کے بازوں کو ان کے جسم کو معذور کر دیتا ہے اور اس معذوری میں بچہ ساری زندگی پریشان ہوتا ہے کہ وہ معذور پیدا تو نہیں ہوا تھا اس بیماری کی وجہ سے ہو گیا اور ایک ایسی بیماری جس کی ویکسینیشن دستیاب ہو گئی یعنی جب بچہ بیمار ہو جائے تو علاج نہیں ہے لیکن اس سے پہلے احتیاط موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے آقا کا طریقہ بھی یہی ہے آقا کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جس چیز سے احتیاط ممکن ہو سکے وہ کریں ناظرین اکرام اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے دینا لازم ہے فرض ہے واجب ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے دراب قبلہ پیر صاحب میں آپ سے لوں گا یہ اس پر کہ آپ فرمائیں کتنا ضروری ہے بچوں کو یہ پولیو کی ویکسینیشن کروانا یہ حفظان صحت کے اصول ان کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی بہت کلیر ہے یعنی جو حقائق ہیں ان سے کہیں بھی ہمارا دین صرف نظر نہیں کرتا بلکہ انہیں تسلیم کر کے بے شک ان کا مداوہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور ہر بیماری کا آقا فرماتے ہیں اللہ نے علاج پیدا کیا ہے تو یہ جو پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت اس کے مطابق ہمیں پولیو کی حفاظت کا ان قطروں کا نہ تو کسی قسم کا کوئی نقصان ہے نہ کسی قسم کی کوئی تقریف ہے فائدہ ہے اس کا اور اس سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ضرور پلانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے معذوری سے بات سکیں ہمیشہ کے لئے اور ڈاکٹر صاحب حضرت فاروق آدم نے فرمایا تھا نہیں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں بالکل صحیح میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ ایک طبی مسئلہ ہے جس کو ایسے شریع رنگ دے دیئے گیا ہے شاید اپنے سیاسی مقاصد کے لئے بے شک دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے بازو پہ زخم ہے آپ نے وضو کرنا ہے تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ کہیں یہ زخم بڑ تو نہ جائے گا پانی لگنے سے اگر وہ کہتا ہے کہ زخم میں اضافہ ہوگا تو آپ مسا کر لیں یعنی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں شریع جو حقوق ہیں روزہ نہ رکھے گا ڈاکٹر اجازت دیتا ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں تو جب ڈاکٹرز اس بات کو کر چکے ہیں ڈائیگناز کے اس میں خیر ہے اس میں آسانی ہے اور ہمارے بچوں کو معذور ہونے سے بچانے کے لیے یہ پروگرام ہے اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان اس کو زندگی بخشی تو ایسے پوری کائنات کو زندگی بخشی اس پہ مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے بڑا تفصیلی کالم لکھا ہے دیگر اہمہ جو تمام مسالک علماء نے کہہ دیا میں ان کی ڈیٹیل بیان کر رہا تھا تو یہ ایک متفق علیہ ہے جب تک کسی بھی چیز میں کوئی ایسی غلط چیز پائی نہ جائے اپنے بچوں کو بچانا یہ بھی فرض ہے اور یہ بیماری چونکہ ٹریول کر جاتی ہے ایک سے دوسرے کی طرف تو لازم ہے کہ دوسروں کو بھی بچایا جائے جی ایسے ہی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے ہمارے لیے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مر ڈالو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے ساتھ بھی علاج فرمایا ہے دوا کے ساتھ بھی علاج فرمایا ہے دعا کے ساتھ بھی علاج فرمایا ہے غذاف کے ساتھ بھی علاج فرمایا ہے تو علاج کرنا بھی سنت ہے مطلب اگر ہم یہ کترے اپنے بچوں کو پلائیں گے تو گویا کہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات اور سنت نبوی کے عین مطابق ہے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے پلانے چاہیے ناظرین اکرام بار بار یہ کترے پلائیں جتنی دفعہ ٹیمیں آپ کی طرف آئیں وہ ان سب بچوں کو پلائیں یہ زیادہ مرتبہ پی لینے سے بھی فائدہ ہی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہماری آہندہ نسلوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں اور ہمارا ملک پاکستان اس محلق بیماری سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے اور دنیا میں اس کا نام روشن ہو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے درود پاک سنے پھر آذر ہوتی ہیں ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سے آج کا نسخہ آگ سے جلے ہوئے کا علاج اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ گیارہ بار سورة الانبیاء کی آیت نمبر سکسٹی نائن پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کیا جائے انشاءاللہ زحم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا مولا کائنات کا قول مبارک حقیقی توبہ چار ستونوں پر استوار ہے دل سے پشمہ ہونا زبان سے استغفار کرنا آذاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ ایسا گنار نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا روزنامہ نائنٹی ٹیو نیوز میں آج کا مضمون امہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ پڑھ لیں بہت تفصیلی مضمون ہے اور ایمان افروض ہے پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارا فیس بک اور ٹویٹر پیج لائک کریں اور پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کریں میں مانانِ گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے اتنی مفید معلومات اور ایمان افروض گفتگو فرمائی ناظرین کے لیے پروگرام ختم کرنے سے پہلے وہ نعراجہ آج ہر وقت ضروری ہے پورے ہندوستان میں کشمیر میں پوری دنیا پاکستان میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں پاکستانی پاکستان کے لیے ضروری ہے سب مل کر میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی صغیرہ بن نقشبندی صاحب خاندانِ مصطفیٰ پر تھی فیدہ ام ال بنیر خاندانِ مصطفیٰ پر تھی فیدہ ام ال بنیر خاندانِ مصطفیٰ پر تھی فیدہ ام ال بنیر حجرہِ مولا علی کی تھی زیاء ام ال بنیر فاطمہ کے جگر پاروں کاتھی کرتی ہے تیرام فاطمہ کے جگر پاروں کاتھی کرتی ہے تیرام دیتی تھی اولاد کو درسِ وفا ام ال بنیر دیتی تھی اولاد کو درسِ وفا ام ال بنیر تُو علمدارِ وفا عباس کی ہے والدہ تُو علمدارِ وفا عباس کی ہے والدہ خُلد ہے تیری وفا کاتھی ام ال بنیر خُلد ہے تیری وفا کاتھی ام ال بنیر خاندانِ مصطفیہ پر تھی فِدہ ام ال بنیر تُجھ پہ رازی ہو گئے مولا حسن مولا حسین تُجھ پہ رازی ہو گئے مولا حسن مولا حسین تُجھ پہ رازی تھے علی المرتضی ام ال بنیر اور تیری عظمت کی گواہی دیتے ہیں اہلِ نظر یہ ہے ساجد بھی تیرے مولا حسین مولا حسین مولا حسین